انگریزوں نے غلامی کے دور میں ہندوستان میں اٹھنے والی آزالی کی ہر آواز کو دوا کے آتا تھا اور کی کوشش کی کہ کیسے بھی اس غلامی میں باندھ کر رکھا جائے لیکن اٹھارا سسن اس دیش میں انگریزوں کے خلاف ایک بڑی آواز اٹھا تھا اس آواز کو انگریزوں نے بڑی خوش آواز اٹھا تھا ان کا انتکاریوں کو سزا دینے کے لیے انہوں نے اس دھرتی کے ایک خوبصورت گونے پچھو اور انڈرمان کے چاروں گھو سے پانی سے گھرے ایک آئیلنٹ کو دھرتی کے نرد میں گلو دیا یہ تھا کالا کالا پانی ایک ایسی سزا جس سے بہتر موت ہوتی تھی جو اسے دیکھ لیے وہ کام جائے جو اسے پا جائے وہ موت اور ڈر بھون جائے انڈمان کی سیلیڈر جیل یعنی کالا پانی کی سزا یہاں آزادی کے مجھوانوں کو تمام طریقے کے چورچر کا سامنا کرنا پڑتا تھا سمدھوں کے بیچ اس جیل کی دیوار چھوڑی رکھی جاتی تھی تاکہ لوگ باہر نکلنے کا لالچ رکھیں اور دور دور تک پانی دیکھ کر گلانی کی دیویسی کو چھتے رہے یہاں سے بھاکپانہ خوش کے لیے نام ان کے دھرتی انگریسوں نے یہاں ایسی سزا رکھی اسے سنتے ہو کوئی یہاں جانا نہیں چاہتا تھا جو ٹلے کھانے کے بوجھا کے لیے سبح ٹوالٹ کے وقت بھی وہیں سلما گئی تھی کیونکہ اس جیل کی کوئی ٹوالٹ بھی دن میں کہدیوں کو شریر پر پیرا کپوں کے تیل مکانے کی پا جاتا تھا درہ بھوٹا مکمہ ہونے پر اس نمکے شریر پر پوڑے برسائے جاتے تھے اس جیل میں کہدیوں کو کھانا میں صرف زندہ رکھنے کے لیے جاتا تھا کھانے میں سبزیاں کم اور تیڑے زیادہ ہوتے بھگ کی بار اور بھوک ہتار کرنے والوں کے موں اور ناکھ میں پائک ڈال کر ان کی ہرطار کھانا کرانے کی کوشش کی جانے تھی تو آواغ اٹھانے والوں کی زمان بنا دی جاتا تھا ایک سین پرین صرف ایک کہنی رہتا تھا جس کے گلے پر پٹے میں اس کی سزا لکھی ہو دی تھی یہاں ملنے والی موت بھی بینہ کسی دزار کے ہو دی تھی کبھی بھی کسی کو پانسی دے دی جاتی تھی تو کبھی کسی کو توک کے سامنے رٹ کر اڑا دیا جاتا تھا بیمار انہیں پر دوائی نہیں ملتی تھی بیماری سے موت پر قیدی کے شریر کو سمدل میں دھنک دیا جاتا تھا لیکن جو افریز چاہتے تھے وہ اس نرد میں بھی دیت کر پائی آزادی کی ہاں اٹھتی رہی اور ایسی جگہ میں ہی کاندھکاریوں کا جو اور بڑھ گا ہے آزادی کی ہاں اٹھتی رہی اور 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 اٹھتی ر موسیقی 1949 میں محکمہ گادی رویدنا ٹیگور جیسے پڑے لیتاؤں پر پڑھاور اپنے والی شخصیتوں نے انگریزوں کی ذرم کی پہچان بن جاتی اس کالا پانے کی سزا کو ختم کرنے کی مانگی ان سبھی کے دباؤں میں انگریزوں نے جیل کو بند کر دیا اور یہاں موجود سبھی قیدیوں کو دوسری جیلوں میں شفٹ کر دیا گیا کالا پانے یہ نام یوں ہی سزا کو نہیں دیا گیا کالا یعنی اندکان اور پانی یعنی جیون جہاں زندگی ہی کالی ہو جائے وہ یہ جنگ انگریزوں کی بلیک وار ایک شفت جو ڈارکنیس کو بتاتا ہے کال پان سنسکت کا یہ شفت نرد کے لیے پہا جاتا ہے اس سزا کو جنہوں نے دکتا ہے ان کی قربانی اور درد کے دم آج ہم کھلی ہوا میں سانس دے رہے ہیں کہ اے جاوری کہ اے جاوری کہ اے جاور اور جیو وہ ڈی محمد دیا دو پر کے گیرے ہیں برے ہمارے ہیں ملہ ہمارے ہیں ہلا مارتما کی رکشا میں جیلی لکورتان ہے مارتما کیا جان سے کارا ہے سب سے نیارا گلس کا بارا ہے الگوان کتا ہے سوٹی کچتا نام ہمارا ہے سانسی پیارا دیش ہمارا ہے جن نوکے ہمارے شان سے گئے زبر کر بھائی بھائی پیار سے گئے سانسی پیارا دیش ہمارا ہے سانسی پیارا دیش ہمارا ہے